موسیقی 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 اس ویڈیو کا آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادھم سے آپ کو ایک نئی اور پروچک جانکاری ملے والی ہے اور یہ پیسے اگر آپ کو اچھا لگا گرپیس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائبز کریں آئیے اپنے ہاتھ کے تین مکھ ریکھوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے جیون ریکھا کہتے ہیں نا جیون کی ہمارے جو اسٹیٹس ہوتا ہے ہماری جیون ریکھا بتا دی ہے اور اسی پرکار سے ہماری یہ مستق ریکھا ہم کسی گہرے بیشے کے بارے میں سوچتے ہیں ہماری مستق ریکھا بتا دی ہے اور اسی پرکار سے ہماری ہردے ریکھا ہمارے پریم سنچار ہمارے پریم کی بھونا کے بارے میں بتا دی ہے آج کا جو سبجیکٹ ہے پرمارتبہ کی موکش کی طرف جانے والی ہے ہاتھ کی کچھ ایسے چن ہے جو سنکیت کرتے ہیں باستپکتہ کی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن یہ بڑا روچک بھی سے ہے اور بڑا گوڑ بھی سے ہے جو ان بدیوں کے اوپر لوگوں کو ہی جو مانیتا ہے ہمارے ہاتھوں میں جو سنکیت پرات ہوتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا لیکن یہ کسی نے دیکھ نہیں پایا ہے کہ مطلب کیا ایسا ہوا ہے یہ سامسارک مایا موہ سے پرتیاغ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن پرمارتبہ کے پرتی آستہ رکھنا پرمارتبہ میں بلین ہونا اس مایا موہ سے مقت ہونا کوئی کوئی کر پاتا ہے جو کچھ سنکیت ہوں گے ہماری جو کتابوں میں لکھا ہے کیونکہ یہ اتنا گوڑ بیسے جو ملتا ہے ہمارے ساسٹروں میں ہم اسی کا جکر کریں گے اس بیسے کے بعد ہم سے جو کہ ہم نے دیکھا اور پڑھا ہے تو سب سے پہلی یہ گروہ کا جو پربت ہے یہ گروہ کا پربت کہتے ہیں گروہ گیان کا ایک بھنڈار ہے گیان کا ایک دریہ ہے ایک ساگر ہے کہتے ہیں پرماتما کے ساتھ یہ گروہ ہی ایک ایسا گرہ ہے جو جوڑتا ہے کسی کو راستہ دکھاتا ہے تو وہ گروہ ہے اپنے بڑی اچھی باتیں سنی ہوگی دھارمک گیان دینے والا اپدیش دینے والا جو کی گروہ ہی دیتا ہے اور اس گروہ کے مادہم سے ہم پرماتما کے پرابتی کی بات کر سکتے ہیں کہیں نہ ادھیاتمی کی بات بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے گروہ کا اچھا ہونا گروہ کے سندگز میں رہنا مہا پرسوں کے باتوں کو ہم سن کر ان کی باتوں کو عمل کرنا کہیں نہ کہیں ہمیں موکس کی پرابتی کی طرف لے کے جاتی ہے جیسے کی کہتے ہیں کہ کچھ ارے کھائیں ہیں اب یہ گروہ کا پرابت سمانتہ اٹھا ہونا چاہیے اس کو ہم گروہ کا پرابت بولتے ہیں یہ گروہ کا پرابت ہے گروہ کا پرابت اور یہاں پر ایک جو سبح سائن بنتا ہے کہتے ہیں نا کہ یہاں پر ایک سبح سائن جو سانسکار سے جوڑتا ہے ادھیاتمک سے جوڑتا ہے اور سواستی کا چن یہاں پر ایک سواستی کا چن ہو یہ سواستی کا چن کافی سبح سائن مانا جاتا ہے ایسی لوگوں کا جو آچرن آپ نے دیکھا ہوگا ادھیاتمی کی طرف جن رکھنے والے ہوتے ہیں پرماتما کے طرف جوڑنے والے ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک پھیس کی سائن یہ گوڑ گیان کو بتاتی ہے ایسے لوگوں کو جو گیان ہوتا ہے گوڑ گیان ہوتا ہے پرماتما کی طرف زیادہ ان کا بھی سواست ہوتا ہے اور مایا میں اسے تیاغ کرنے والے ہوتے ہیں جب ہی ہم نے ادھیان کی بات کی ہے پرماتما سے ملن کی بات کی ہے آج بھی اوم سبد کے نام پہ ہم پرماتما کو جوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ سب سے جو اتپتے ہوئی ہمارے برامان میں اوم سبد کی ہوئی ہے ایک دکھتا ہوا پرکاس جس کی ایک کرن آج ہمارے آستہ کو قائم رکھتی ہے تو وہ سورج کی ریکھا ہے یہ ایک سورج کی ریکھا اور سورج کی ریکھا کا کنیکشن کہیں نہ کہیں گروہ کے ساتھ مل جائے یہ گروہ کے ساتھ مل جائے ایسے لوگوں کی موکش کی پراتپی کے بارے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کا جو جیون ملا ہوگا وہ اپنے ادھیانی کی طرف سے پرماتما کے سندگد میں رہ کر انہوں نے پرماتما کو موکش کے دوار پر ان کے کارج کو دیکھا ہوگا یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے موکش کی پراتپی کی ہوگی اور کہتے ہیں نہ کہ ہمارے جو گروہ صرف جیان دیتا ہے اور جو موکش کا کارک ہے وہ ہمارے کیتو پربت بھی ہے کیتو کہتے ہیں نہ موکش کا کارک ہے اپنے ادھیانی میں پڑھا ہوگا کہتے ہیں نہ کہ جب بھی کیتو کی بات آتی ہے تو دھارمک کی بات آتی جرور ہے کیونکہ کیتو جو ہے موکش کا کارک ہے اور کیتو اور گروہ کا کنیکشن ہونا موکش کے دروازے تک لے کے جاتا ہے ایسے لوگ مایا موہ سے تیاغ کر دیتے ہیں جیسے کی سمودر کا منتھن ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا چودہ رت میں نکلا تھا لیکن اس رت میں ایک امیرت بھی نکلا تھا جس کو دیوتاں اور دیتوں میں آپس میں لڑائی چھڑ گئی تھی اس امیرت کو پانے کے لیے اس موکش کو پانے کے لیے لیکن اس کو پلانے کے لیے بھگوان بچھوڑوں نے اپنے روک کو دھارڑ کیا تھا اس طریقہ بھگوان بچھوڑوں نے جیسے جانکاری دیونوں نے بھگوان بچھوڑوں کے ساتھ جوڑنے کا جو ادھیاتمک گرہ مانا جاتا ہے وہ کیتو کا بھی رول ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کیتو کا بھی کنیکشن اس میں مل جائے ایسے لوگوں کی موکش کی پرابطی افس ہوتی ہے تو دوستوں یہ رہی آج کے ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنپ رات